نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجرہ اوم کشب پشم بنگال کی سیاست میں ایک تصویر اب نیا ہتھیار بن گئی ہے پی اے موڈی کے ساتھ زلفکار علی کی فوٹو پر اویسی نے سیاسی تڑکہ لگا دیا ہے آخر زلفکار پی ایم کے کانوں میں کیا کہہ رہا ہے اسے اویسی نے چٹکارے سے ساتھ سیاسی مددوں سے اب جوڑ دیا ہے اور ویسی بھلے ہی بنگال چناؤں میں انٹری مارنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن آتے ہی مسلم ووٹ بانک کی اٹھا پٹک کو تیز کر دیا ہے انہوں نے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یہ رپورٹ پھر ڈاکٹر سمبیت پاترہ راش پروکتہ بھارتی جنرلتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑیں گے زلفکار علی جو اس فوٹو میں پردھان منتری کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کے نیتا بھی جڑیں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ پردھان منتری کی اس فوٹو کو ہائدرباد والے ایسدودین ویسی نے بنگال چناؤں میں دروی کرر کے میدان میں کچھ ایسا چپکایا کہ بنگال میں بوال چھڑ گیا پہلے سنیے ای 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 مدیقش نے اس تصویر کا جو چٹکارے بھر کر انالیسس کیا ہے بولے کیا بولا ہوگا تو اس نے کان میں کہا موڈی جی میں بنگلہ دیشی نہیں ہوں کسی نے پوچھا اور کیا کہا ہوگا تو اس نے کہا موڈی جی ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے انرسی انپی آر کے لیے اس شخص نے کہا ہو سکتا ہے کہ موڈی جی میری طرح کی ٹوپی کب پہنیں گے آپ اب آپ کو بتاتے ہیں اس وائرل فوٹو کی انسائٹ سٹوری یہ تصویر سونارپور کی ہے جہاں ایک مسلم یوک رالی کے لیے پہنچے پردان منطری موڈی کے کان میں کچھ کہتے ہوئے دکھ رہا ہے یہ شخص ہے کولکاتا کے رہنے والے زلفکار علی زلفکار بی جے پی کے کاری کرتا ہے اس فوٹو پر ان کا کیا کہنا ہے وہ سنیے زلفکار اور پی اے موڈی کی اس تصویر کو لے کر سیاست میں کافی چٹکارے لیے جا رہے ہیں نیتا اس تصویر پر اپنے اپنے مطلب نکال رہے ہیں فوٹو کا اصل مطلب بتا رہے ہیں خود زلفکار علی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کو بھڑکانا بند کرے ہو ویسی اے آئی ایم آئی ایم چیف اسودودین ویسی نے اس فوٹو کا جو وشلیشن کیا ہے اس پر آج کولکاتا میں امیت شاہ نیو بیسی پر پلٹ وار کیا کہا وہ بھی کسی ہندو کے ساتھ ایسی فوٹو کھچوائیں بنگال میں ابھی پانچ چرنوں کے چناؤں باقی ہے مسلم ووڈ بینک کو لے کر پردھان منتری نے ممتہ بانے جی پر چم کر حملہ بولا تھا ممتہ بانے جی کو اپنے بھاشن میں مسلم مداتاؤں سے دھرم کے آدھار پر ایک جوٹ ہونے کی اپیل جو کی تھی اس پر انہیں چناؤں آیوگ کا نوٹس بھی آیا ہے دیدی مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کو چناؤں آیوگ نے نوٹس بھیجا ہے یا نہیں لیکن آپ کی یہ بات ساپ بتاتی ہے کہ آپ جن کے بڑوں سے چناؤں کے مبادان میں تھی بی بی اب آپ سے چلے گئے ہیں ادھر مسلموں کو بھڑکانے کے آروپوں کے بیچ اسدودین ویسی نے موڈی کے ساتھ ساتھ ممتہ کو بھی گھیرا ہے ممتہ بنیر جی کی سب سے بڑی کراس ہپوکریسی اور اپوچنیزم ہے اور ان کا یہ کمونیل بیہیویر ہے ممتہ بنیر جی نے کیا کہا تھا کہ مسلمان گائے ہیں کبھی لاد بھی مارتی تو کبھی دود بھی دیتی آپ ہم کو انسان کے طور پر کیوں نہیں لیکھتے بنگال کے مسلمانوں کو تو بنگال کے بوال میں رزگلہ اور ڈھوکلا کے بعد اب ہیدر آباد کی بریانی کا زائقہ آ گیا ہے فوٹو پولٹیکس کے بہانے چوتھے چرن کے بعد دان کے پہلے دروی کرن کی کوششیں چرم پر ہیں اندرجیت کنڈو اور پولومی ساحا کے ساتھ آج تک پیورو آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر سمیت پاترہ راشی پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بارس پتھانچی ہمارے ساتھ پروکتہ اے آئی ایم آئی ایم کے جڑ گئے ہیں زلفیکار علی جی وہ ویکتی جو تصویر میں آپ کو دکھ رہے ہیں اور بی جے پی کارکرتہ بھی وہ ہیں اب جانکاری ایسی آئی ہے رجیو دتہ ہمارے ساتھ ٹی ایم سی کے پروکتہ اس وقت جڑ رہے ہیں سب سے پہلے لیکن میں آج آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ اے آئی ایم آئی ایم کا پکش آپ ہی رکھیں گے بارس پتھانچی پہلا سوال آپ سے یہی کہ تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ بنگال میں آپ بنگالی مسلموں کو بھڑکانے کے لیے ویسی جی ایسی بات کر رہے ہیں ورنہ اتنی باتیں انہیں کیا وشلیشن کرنے کی ضرورت تھی کہ کان میں کیا کہہ رہوں گے تو بی جے پی کار کرتا ہے دیکھیں نیلے دیکھیں انجانہ جی جو بنگال کا چناؤں کے پہلے ہی موڈی جی کو پولارائزیشن اور اپیزمنٹ کی پولیٹک سوجیئے ابھی آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی اتنا بڑا ایس پی جی کا اگر موڈی جی کے آجو باجو گھیرا ہوئے تو وہاں جاتا ہے موڈی جی کے کان میں کچھ بولتا ہے تو اسی سی سی نے کہا کہ میں کیا بولا ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ میں بنگلہ دیشی نہیں ہوں موڈی جی آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے موڈی جی ہم آپ کو سی این ارسی کے پیپر نہیں دکھائیں گے اب یہ میں آپ کو بتاؤں جی جی ایک پری پلانڈ پولیٹیکل سٹنڈ کھیلا گیا ہے موڈی جی کی طرف سے اور باجاپا کی طرف سے کیونکہ ان کو اپنی زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پر بنگل میں اگر موڈی جی کو اتنا ہی دل تھا تو آج تک من کی بعد مسلمانوں کی کیوں نہیں سنی موڈی جی نے کب سنی مسلمانوں کی بعد ان کے ہی نیتہ یو پی کے اندر لفظ جہاد کے نام پہ بے قصر مسلمانوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یو پی ہے کانون کے تحت بے قصر مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تب تو موڈی جی نے کبھی کچھ نہیں کہا کبھی اس طرح سے ٹوپی والے کے ساتھ بات نہیں کی تو یہ صرف ایک چناوی پولرائز کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اب دوسری طرف سے ٹی ایم سی بھی ہے یہ دونوں بھی سیم ہی ہے کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے محمدتہ دیدی کو مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے وہ بولتی ہے کہ ساب ایک ہو جاؤ کمیونٹی اوم کو ووٹ دو کیوں آپ کو ووٹ دے دیدی دس برس سے آپ کو سکتا میں رہے لیکن آج بھی مرشید آباد مالڈا میں آپ جا کر دیکھیں گے ایک سکنے ایک سکنے ایک کاؤنٹر پیشن ہے یہ فوٹو جو اویسی جی نے لپک لیا اس کے بعد سمبیت جی میں آ رہے گی یہ فوٹو جو لپک لیا ایک بھر فل سکرین فوٹو دکھائیے اس میں وہ کس کو پولرائز کر رہے ہیں وہ ایک مسلم بیاکتی سے بات کر رہے ہیں تو کس کو پولرائز کر رہے ہیں مسلموں کو کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر کے ہندووں کو کر رہے ہیں ارے کس کو پولرائز کر رہے ہیں یہ تو بتائیے نا آپ کے ہمارے ہم سب کے پردان منتری ہیں میرا سوال تو سنیے اور سمجھے کس کو پولرائز کر رہے ہیں اگر وہ دوستی ہے اگر اگر وہ فوٹو میں اچھے سے باتچیت کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کس کو پولرائز کر رہے ہیں ہاں 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 کیسے بات کر سکتے ہیں مجھے بتائیے آپ کو ایس پی جی کا پورا سب گرہا ہوتے کے جا سکتے ہیں ابھی تو اویسی جی نے بتا دیا کہ کتنی باتیں ہیں اگر مجھے میں عام ناگری کو کیا میں جا سکتا ہوں مودی جی کے ساتھ ملنے کے لیے اور کان میں جا کے بول رہے ہیں ان کو وہ کیا بول رہے ہیں کان میں پولرائز کس کو کر رہے ہیں مودی جی میں بنگلہ دیشی نہیں ہوں آپ سارے بنگال کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی مت بولیے مودی جی ہم سی اینل سی کے پیپر نہیں دکھائیں گے آپ ہم سے مت مانگیے وہ بول رہا کہ شاید مودی جی ہمارے ساتھ بھی انصاف کریے اور بول رہا کہ مودی جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے کہ ویسی جی کے انالیسس میں کتنا دم ہے سمبیت پاترہ جی سب کا وشواس پھر ایسے پرتیقاتمک تصویروں کی ضرورت کیوں پڑ گئی بنگال چناؤں میں سمبیت جی انجنا جی چط بھی میرا پٹ بھی میری یہ کمال کا وشاہ ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے زلفکار جی کا میں ابھی انٹرویو پڑ رہا تھا یہاں پر میرے سامنے رکھا ہوا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ زلفکار ساؤت کلکتہ کے بی جے پی جلے کے علپ سنکھیک مورچا کے پریسیڈنٹ ہے اور ہیلیکاپٹر جہاں پر لینڈ کر رہا تھا وہاں وہ ریسیو کرنے گئے تھے وہاں ٹوپی پہن کے کھڑے ہوئے تھے آپ بتائیے اگر پردہان منتری جی بات نہیں کرتے تو اویسی جی ابھی کیا کہتے ہیں ٹوپی پہنا ہوا تھا اس لیے بات نہیں کیا پولرائز کر رہے ہیں کتنی کمیونل ہے دیکھو بات کر لیا بات کیوں کر لیا ٹوپی پہنا ہوا تھا اس لیے بات کر لیا مطلب کل ملا کر کے کرو تو مرو دیکھے کان میں کیا کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں ساکشاتکار میں چھپا ہوا ہے زلفکر بھائی یہاں خود موجود ہے وہ بتا دیں گے مگر چلا چلا کر کے آج بنگال اور پورا دیش کہہ رہا ہے کہ اب تشتی کرن کا کھیلا شیش تشتی کرن ہو بے نا تشتی کرن چال بے نا یہ جو تشتی کرن چل رہا تھا نا وہ چلے گا نہیں تین ویس ہے جو اویسی جی نے کہا اویسی جی نے کہا میری طرح موڈی جی ٹوپی کپ پہنیں گے اگر میں پلٹ کر اویسی جی سے پوچھ دوں یا ہم پلٹ کے پوچھ دیں اویسی جی ہماری طرح آپ ٹیکہ اور تلک کب لگائیں گے ہماری طرح آپ مندروں میں پوجا کب کریں گے تب ہم بھی ٹوپی پہننے کے بارے میں سوچیں گے آپ ٹیکہ لگائیں گے نہیں آپ یہاں گھنپتی بپا اگر گلتی سے گھنپتی بپا موریا بول دے تو آپ کو دندوت شما مانگنی پڑتی ہے کہ میرے سے گلتی ہو گئی میں نے گلتی سے گھنپتی بپا موریا بول دیا ہے میں مافی مانگتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کی ٹوپی پہننے کے گھومے نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا کاغج نہیں دکھائیں گے سی اے این آر سی کا پہلے تو کسی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کاغج مانگا نہیں ہے دوسری بات ہے یہ اویسی جی سے پوچھئے یہ تو جا کے بھوٹ پر کاغج دکھاتے ہیں اپنا آئیکار دکھا کر ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر کاغج کہیں نہیں دکھانا ہے تو اویسی جی سے کہیے وہ بیریسٹر ہیں کاغج نہیں دکھائیں اور ووٹ نہ کریں چپ چاپ گھر میں بیٹھے اور وہی راجتی کریں تیسری بات اویسی جی نے کہا انہوں نے کان میں کہا ہے کہ ہم ٹرپل طلاق کا کانون نہیں مانیں گے کیسے نہیں مانیں گے صاحب آپ دیش کے کانون کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو نہیں مانیں گے یہ کیا سکھا رہے ہیں اپنے آپ کو بیریسٹر کہنے والے اپنے آپ کو اتنا بڑا نیتہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دوارہ پارت ورڈکٹ کو دیش کے مسلمانوں کو ماننا نہیں چاہیے میں گرم کے ساتھ کہتا ہوں اگر ایک اویسی ہے اور ایک محمطہ بانو ہیں محمطہ بنرجی ہے سوری جو یہ کہہ رہی ہیں فراد حکیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ منی پاکستان ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تیس پرتیشت مسلمان ایک ہو جائے تو چار پاکستان بنا دے گا تو ایک زلفکار بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان بننے دیں گے نہیں اور میں بی جے پی کے پروکتہ کے ناتے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں چاہے آپ کوشش کتنی بھی کر لو کاغج دکھاؤ نہیں دکھاؤ وہ تو الگ بات ہے ہم بھی پاکستان بننے دیں گے نہیں سمجھے رکیے زرا جب یہاں پر بیٹھے ہی ہوئے ہیں زلفکار علی جی تو پھر ہمیں انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے زلفکار جی پہلے تو سنیے زرا ان کو بھی سنائیے سدودین اویسی نے آپ کی پی ایم سے باتچیت پر کیا کہا ہے پھر آپ ہی بتائیے گا آپ نے پی ایم کے کان میں کیا بولا تھا سنائیے سب کو سنائیے زرا اب آپ بتائیے کیا کہا تھا پہلے تو میں بھارتی ہونے ہی کہناتے آپ کے چینل کو نمشکار اور بھارت ماتا کیجائے اور بھاریس پرخان صاحب تو شاید بولیں گے نہیں بھارت ماتا کیجائے کیونکہ وہ بھارتی دوسرے ٹائپ کے مسلمان ہیں الگ الگ ٹائپ کا مسلمان تو آپ کو بھی سلام علیکم سوال کیا جواب دوسرے ٹائپ کا مسلمان ہے آپ تو کافی پڑی لکھے ہیں اور آپ کے اویسی صاحب تو بیلیسٹر ہے بیلیسٹر ہو کا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیلیسٹر ہو کا میں اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ میں نہیں کر پاؤں گا صرف چالیس سیکنڈ کا وہ بات تھا اگر وہ چالیس سیکنڈ میں مجھے پی ایم صاحب کو صرف ہلکا سے ایک پش کرنا پڑتا ہے پی ایم صاحب اگر مجھے بول دیتے ہیں مجھے شک ہے اس وقتی پر آج عویشی جی ممتہ بینجی جی اور دوسرے پورے ہندوستان کے سارے پارٹی مل کے میرا سپورٹ کرتے ہیں کیوں سپورٹ کرتے پتا ہے میں مسلمان ہوں ایک مسلمان اچھا لڑکا ہے اس کا فادر ٹیچر ہے اس کی ممی ٹیچر ہے آپ جانتے ہیں اسے اس طرح بہزت کیا گیا بی جے پی میں اس طرح ہوتا ہے تو آج انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا تو اتنا تکلیف آپ لوگوں کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے میں پتھان صاحب کو ہی خاص کر کے یہ بات بول رہا ہوں پتھان صاحب جانتے بھی ہوں گے پر میری بات کو خاص کر کے وہ جھٹلائیں گے کیونکہ جور بولنے والا سچ نہیں ہوتا ہے یا زیادیاں اچھے آواز میں بول دے تو کوئی ڈر نہیں جاتا ہے اور آپ جیسے لوگوں سے اگر ہم ڈرنے لگے جو لوگ مجھے میرے علاقے میں کہتے ہیں مینی پاکستان تو مجھ جیسے لوگ مجھے اس وقت بھروسہ ہو گیا تھا کہ جب تک مودی جی جب میرے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تو مجھے اس وقت بھروسہ ہو گیا تھا کہ یہ اس دیش کو اس پشن بنگال کو بنگلہ دیش میں نہیں بدلا جائے گا کیونکہ جب تک نریندر مودی جی جیسا نیتا زندہ ہے اچھا بتا دیجے کیا بولا تھا اپنے کان میں اتنا آپ کو پیار ہے اچھا بتا دیجے تاکہ ویسی جی بھی اگر سن رہے ہوں گے ورنہ وارث پتھان جی پہنچا دیں گے ان سے روز ان کی بات ہوتی ہے کیا بولا تھا اپنے پی ایم کو میں مودے کی بات تو بولا ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مجھ سے اترنے سے پہلے میں نے ان کو سلام کی طرح ہیڈس آف کیا تھا انہوں نے بھی وہاں سے ہیڈس آف کیا جب وہ گاڑی سے اترے اور پانچ جن اور تھے ان لوگوں نے نمشکار کیا تھا تو ان لوگوں کا جواب بلکل نمشکار ہی دیا تھا اس کے بعد پہلے وقتی سے بات کیا دوسرا وقتی میں تھا جب مجھ سے بات کرنے آئے تو انہوں نے ایک ہی ورڈ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا زلفکار علی اس کے بعد وہ قریب آئے کیونکہ جب زلفکار علی میں نے کہا اس کے بعد وہ میرے قریب آئے اور سیکنڈ ورڈ انہوں نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو بہوشی میں مطلب تم بھی مسلمان ہو ابول کلام جیسا بننا چاہتے ہو اور ترقی کرنا چاہتے ہو دیس کا نام روشن ہوتا ہے تم جیسے مسلمان مطلب کام کرتے ہیں دیشت میں سیوا کرتے ہیں تو میں نے ان سے صاف لفظے کہا اور آج تک کے چینل کو بھی کہہ رہا ہوں سارے میڈیا پرزن کو کہا اور انجانہ جی یہ آپ کو بول رہا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بات ہی کہا کہ نہ میں کاؤنسلر بننا چاہتا ہوں نہ میں ایمیلے بننا چاہتا ہوں نہ میں ایم پی بننا چاہتا ہوں میں دیش کی سیوا کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت وہ کافی ایکسائٹ بٹ میرا ایک لاس ان سے سوال تھا کہ سر میرا من کا ایک اچھا ہے اگر آپ وہ پورا کر دیں تو میرے لئے بہت کچھ مل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی کہیے تو میں نے کہا سر آپ کے ساتھ ایک فوٹو کی جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیمرے کی طرف دیکھئے کیمرے کی طرف دیکھئے تو میں ان کے چہرے سے میرا نظری نہیں ہٹ رہا تھا مطلب بلکل ان کو صرف دیکھ رہا تھا تو وہ وقت میں بھولی نہیں پا تو وہ فوٹو میں نے کھیچنا چاہتا ہوں انہوں نے خود کھیچ کر چھوڑ دیا بلکل موڈی جی کے قریب جانے اس پی جی نے منہ کر دیا تھا جیسے واریس جی بول رہے تھے کہ کیسے پہنچ گیا ویسے پہنچ گیا بلکل موڈی جی کے پہنچوں نے منہ کر دیا شاید میں پہنچوں کے نمشکار کر دیتا شاید میں وہاں پہ بول دیتا ہے جائشی رام بتائیے کیا جائشی رام بولنا گناہ ہے ہمارے کتاب میں ہم بول نہیں سکتے ہندوستانی ہونے کے لاتے کیا آپ دھرم دھرم سے لڑانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کس نے توقع ہے آپ کو بہر روپا ہے آپ کو بولیے سارا مسلمان کل سے بہاہر کل سے بہاہر کل سے بہاہر سب توپی پہنچے نکلے گا کل سے سارا مسلمان بہاہر نکلے گا آپ بولیے نہیں آپ کو روکا کس نے ہے آپ تو بھاجہ پانکہ کاریا کرتا ہو ماشاءاللہ اچھی باتیں آپ کو روکا کس نے ہے میں تو نہیں بولا کہ آپ کو مت بولیے میں نے یہ بولا کہ میں نے کہا سمویدان میں کار لکھائے کہ مجھے دیش پریم کرنے کے لئے میں نے تو یہ بولا میں آپ کو روکا آپ بولیے ارے موڈی جی سی کے کان میں جا کے بولیے مجھے آپ مجھے کوئی اپتی جیسا آپ بولیے تبھی تو تبھی تو آپ کو تبھی تو آپ کو تبھی تو آپ کو تبھی تو آپ کو انرسی اور سیئے کے ٹائم میں نیشنل فلیگ یاد آئی تھی میں اتحاد اٹھا کے آپ کو دے دیتا ہوں انیس سو سہتائیس سے ابھی تک مجھے آپ کو سرٹی فکرد دینے میں مسلمان ہوں مجھے کسی کے سارٹیفیکٹ آپ کی سارٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بنایئے مسلمان مجھے اسلام چلی ریجو دتا جی آپ کے پاس آتی میں آریوں چلی بنایاں چلی ریجو ڈتا جو انجار چلی سب لوگ چلی ریجو ڈتا جی ریجو ڈتا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دودھکار دیا ہوتا پردھان منتری نے زلفکار جی کہہ رہے ہیں اگر پردھان منتری نے دودھکار دیا ہوتا الگ کر دیا ہوتا تو سارے نیتا سارے مختانہ جی چاہے ہو بیسی جی سب بڑائی کرنے لگتے پرشنسہ کرنے لگتے دیکھئے آجانہ جی میں سب اتنا کہوں گا کہ میں میرے چھوٹے بھائی زلفکار کے لیے بہت خوش ہوں اگر اس کا کچھ بھلا ہوا ہے پدان منتری کے ساتھ یہ فوٹو کی چھوکے تو اس کے لیے میں خوش ہوں پڑ میں باقی راجمیدی کو لے کے اگر بات کیا جائے تو یہ بہت ہی ایک سستا پوٹکا تھا یہ بھاجبا کا ایک چالبازی تھا دکھانے کے لیے کہ وہ دھرم میرے پکش ہے اور کیونکہ انکو تو پورا ہندو بھوٹا بھی بھنگال میں ملے رہا ہے تو ایک ایسا فوٹو کا بہت آبیشت کیا تھا پڑ یہ پورا ہندو بھوٹا تھا یہ سب کو سمجھ میں آرہا ہے پڑ میں انجنا جی آپ کو ایک چیز ضرور باتاؤں گا کہ دیکھئے یہ جو بجیٹی ہے اور یہ جو اے ایم ہے دونوں ہی پاٹی کسی ایک درم کا پتنید بات کرتے رہتے ہیں ہم لوگ تو کام کی آدھار پر لوگ کو پاس بھوٹ مانگ رہے تھے ٹھیک ہم لوگ تو ایسے ہی چل رہے ہیں پڑ میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں انجنا جی انجنا جی مجھے ختم کر رہا ہے اور صاحبال بترستان نہیں نہیں آپ انج جے بجیٹیا کانتے ہوں آپ ای Beijing بکر تح Ebay باید بجیٹی کام تحبہ اسے سیارتے ہم روک جگہ اسے سننے میں ستوائے زیادہ میں آپ کی سی سے محص محصگ گائیں کہ го stratégیюда ملحطہ میں مسلمان accomplishment زیادہ مائچ ملحطہ میں اسے نہیں آپ کے ساتھوں میں یہ ساتھان کرتے کہ کل سے اگلا چپ مینسٹر جو بھی بانے گا وہ مسلمان بنے گا ہم کو لالی پاپ دکھاؤ گے لالی پاپ ہم لالی پاپ لینے کے لیے 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 بہت بناتے ہیں جیسا ہے جیسا ہے جیسے ہی ہے راجنیتی میں بہت جلدی جلدی آیا ہے کہ جے ایک ٹو کچھ پاکے زیادہ اٹھو مغا آپ کے جابجیس پارکی کے حصے ہو نا اس میں پوچھو کہ 300 ایٹی ہے کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ بیا ہے موسیقی ستر سال سے دیش میں ایک ورلڈ کمپیٹیشن ورلڈ کپ چل رہا ہے سیکیوری ریزم کا ورلڈ کپ تشتی کرن کا ورلڈ کپ اور فوٹو آپ ہوتا تھا جب یہ محمدہ بینر جی ہجاب ڈال کر کے نماز پڑھتی تھی اور چاروں طرف بنگار میں یہ پوسٹر لگتا تھا محمدہ بینر جی ایسے ایسے کر کے ہجاب ڈالی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے وہ ہوتا ہے فوٹو آپ فوٹو آپ ہوتا تھا یہ تمام ہندوستان کے نیتا افتار پارٹی کر کر کے ٹوپی پہن کر کے جب یہ بیٹھے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہم سب افتار پارٹی کریں گے ستر سال سے یہ ہوتا تھا فوٹو آپ میں تو ابھی کہ ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے ارے ہمارے ریجو دتا بھائی آج آج سکروار ہے ریجو بھائی آپ بھی اپنے پاکٹ سے ٹوپی نکالو ٹوپی پاکٹ میں رکھنے کی چیز نہیں ہے آپ بھی پہنیے میں جانتا ہوں آپ کے پاس ٹوپی جرور ہوگا کیونکہ آپ کو تو بتایا گیا ہے ہر ٹی ایم سی کے کارکردہ کو ٹوپی رکھ کے چلنا ہے اور ٹوپی نہیں آپ بلکل ٹوپی پہنیے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے آپ ٹوپی پہنیے کیونکہ OECG نے بھی کہا ہے کہ ٹوپی کب پہن ہوگے اور آپ تو بلکل ٹوپی کرن کے گھروں ہیں آپ ٹوپی پہنیے مجھے کوئی آپتی نہیں مرے مجھے یہ بتائیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ٹوپی کب پہنیں گے میں پوچھ رہا ہوں وارس پتھان تلک کب لگائیں گے وارس جی میں آپ بتائیے ہم دونوں روبرو ہو رہے ہیں وارس بھائی آپ اجازت دے تو میں آپ کو تلک لگا سکتا ہوں سمبید بھائی اگر ہم لوگے ٹلک اور ٹوپی کی راجبیتی سے ہٹیں گے تو وکاس کا کام کریں گے کتنا ہم لوگوں نے بولا تب جا کر بارس پتھان کو واپس ٹوپی پہ آنا دیا گیا آپ ان کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں کام تمام نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں 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 وہ تو کام تمام کرنے کی کوشش تو خود اویسی جی کر رہے ٹوپی واری بات تو اویسی جی نے کیا ہے تو ہمارا دیش آگے کم پڑے گا اسی راجنیتی میں رہ گے سمبید بھائی مودی جی اسی لئے پیٹرول گیز ڈیزل کا بھاو کم نہیں ہوا مویسی جی کو بتایا کیوں نہیں یہ اویسی جی نے بتایا ہے مگر کہاں ہو رہا ہے وشواس ہرے کم وشواس آئے گا جب ہمارے سب بھی انصاف کرو گے یہی سے چرچہ آگے لئے چریں گے کچھ بولنا چاہ رہے تھے زلفکار بھی زلفکار جی میں آپ کے پاس لارٹوں گے تو ویسی نے ٹپڑی کی پردھان مندی کی تصویر پر گری منتر آمیت شاہ نے اس پر کہا ہے کہ وہ بھی کسی ہندو کے ساتھ فوٹو کچھ والے ہیں امیت شاہ سے بات کیا ہمارے سہی ہوگی ہمانچنے بنگال کے جگدال میں جہاں وہ پوری طاقت چنانوی سبھاؤں کے ذریعے جھوک رہے ہیں سنیے پھر چرچہ آگے لئے چلے گے امیت شاہ جی آپ نے نعرہ دیا تھا پریورتن ہوگا بنگال میں اور یہ بھیڑ اور آپ کا یہ دعویٰ کی پچھلے تین چرنوں میں آپ 65 سے 68 چیٹے جیتنے جارے 90 میں سے جی یہاں پر نشچی تروپ سے پریورتن ہوگا موڈی کے نیتروٹوں میں دو سو سے زیادہ سٹو کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے یہ آگے اور پیچھے دونوں اور جو حجوم ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ پورے بنگال کی جنتہ جنگل ہوگی ہے لیکن ممتاب انرجی کہہ رہی ہے کہ امیت شاہ جو ہیں وہ سی آر پی آف اور کیندری فورسز کے بل پر چنانو لڑنا چاہتے ہیں کیا آپ مانتے ہو کہ پچاس آزار لاکھ لوگ سی آر پی اپلا سکتی ہیں وہ تو کہہی رہے ہیں مگر آپ کا ہے کو مان رہے ہو آپ کی بھی سمجھ پر کافی سوال اس سے اوٹھ رہے ہیں امیشہ جی آپ چوتھا چرن ہیں اور اس چوتھے چرن کے اندر ابھی تک کانگریس کا کوئی بڑا نیتا یہاں پر کیمپین کرنے نہیں آیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس اور ٹی ایم سی کا کوئی گھڑ بندن ہے پیچھے سے گھڑ بندن تو نہیں ہے مگر کانگریس کنفیوز پارٹی ہے یہاں لیپ پارٹیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے کیرل میں لیپ پارٹیوں کے خلاف لڑ رہی تھی نہ ان کی نیتی ٹھیک ہے نیتا کنفیوز ہے میں لگتا ہوں مجھے لگتا ہے اسی کا پریناؤں ایک سوال یہ ہے چوتھے چرن میں چوالیس ویدان سبا سیٹوں کے چوناؤں ہونے ہیں ان میں سے کتنی سیٹوں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہشری ہوگی میں مطان کے بات ہی بتا سکتا ہوں مگر ہم اچھی خاصی مارجن سے لیٹ لیں سر ایک سوال یہ ہے انتیم سوال آپ سے کی سی اے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بنگال میں چوناؤ تھا اس لیے آپ نے سی اے کا مددہ ابھی تک نہیں اٹھایا تھا آسام میں چوناؤ کے قارن آپ نے یہ جرور کہا تھا کہ کیابنیٹ کے اندر پہلا فیصلہ ہوگا آسام میں بھی ہم نے سی اے کا مددہ اٹھائے میں نے خود اٹھایا ہے اگر آسام سرکار نے کبھی سی اے کا ویروت نہیں کرا یہاں بنگال سرکار نے ویروت کیا تھا اس لیے سی اے کا مددہ اٹھانا لاتھمی تو آپ نے گریہ منتری کی پرتکلیا سی اے چھے دے پر بھی دیکھے اور یہ کہا گیا ہے بی جے پی کے منفیسٹوں میں کہ وہ پہلا کیابنیٹ کا فیصلہ ہوگا سی اے لاغو کرنے کا جلدی سے آپ کے پاس آتے ہوئے زلفکار کیونکہ سی اے کے مددے پر بھی اس دو دینوں ویسی نے کہا کہ آپ نے ان کے کان میں کہا ہوگا کہ سی اے نہیں مانیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے دیکھیں میں نے آپ کو انجانہ جی پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ ایسے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بہت آسانی سے مطلب کیا آپ کو میں اس نیشنل چینل پر بولوں کہ ہم لوگوں کو گوشت کھلا کے گرم کر دیا جاتا ہے جرہ سر میں ہم لوگ گرم ہو جاتا ہے بس ہمارا موں میں وہ ہی دے کر بند کر دیا جاتا ہے ہم لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں یہ وجہ ہے صرف میں اویسی جی کو اتنی ہی بتا رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہر وقت چلا جاؤں گا ہر وقت سمرتن کر لوں گا وہ فلائٹ میں ٹرین میں سفر جب کرے مہربانی کر کے ٹکٹ مت کٹائیے اور یہ ٹکٹ کٹا لیجئے تو اپنا آئی ڈی مت دکھانا دیکھیں مجھے دکھانے یا کرنے میں کوئی اپتی نہیں ہے میرا نام ذلفکار علی ہے کیونکہ بعد میں آپ کے چینل کو بولے گا رہے ہیں آپ نے اس کو بھی جو بٹایا تھا وہ لڑکا صحیح نہیں تھا وہ کوئی آر تھا وہ اس کے لیے مجھے پرمان پتر مجھے اتنا زیادہ مطلب اپنے ہی لوگوں نے پریشان کر دیا بول دیا ہندو تو گلے لگا رہے ہیں ہندو تو گلے لگا رہے ہیں مسلمان مسلمان پر انگلی اٹھا رہا میں ان کے اوپر وہ بیسٹر صاحب وہ اپنا جونئر کو لا کے رد دیں گے تو میں ان سے نہیں سکوں گا اور کافی اللہ ان کو ترقی دے وہ ہر جگہ کامیاب ہو پر ہم لوگ کو بھڑکانے کے لیے میں آویسی جی کو اتنا بول رہا ہوں صرف وہ اتنا اپنے منج سے ایک بار بول دے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں مجھے ان کا ووٹ کا ضرورت نہیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا مجھے ووٹ کا ضرورت نہیں جو لوگ مسلمان ہیں دو نمبری کام کرتے مجھے ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کا ووٹ لیں گے ان لوگوں سے بھڑکائیں گے ان لوگوں کا محول کریں گے یہ سب بات منچ میں آکے اسلامی بات نہیں کرتے کس نے ٹوپی پہنا کس نے ٹوپی پہنایا کس کو ٹوپی پہنا کس نے کیا کیا مجھے ان کے وشاہ میں اتنا زیادہ بولنا ہی نہیں میں اپنا ایک بات جانتا ہوں برسوں سے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں ہندو مسلمان ہم مسلمان ہوں کے ہولی کھلنے چلے جاتے ہیں ٹھیکہ لگا لیتے ہیں ہم دیو شریف کے چانے والے وارش پیا کہ وہاں پر تو ہولی کھیلا ہوتا ہے کیا وہاں منا کوئی کرتے ہیں سرکار وارش پاک کے بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں ہم اگر ان کے پاس ابھی بولنے لگے تو آم زبان میں ہم آپ کو بول دیں لوہا لوہا ہی کو کاٹتا ہے ایک مسلمان مسلمان کے خوبی اور خامی سبھی جانتا ہے پر ہم پرد در پرد کھولنا نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے باریس جی جواب کیونکہ ان کو ماریں گے تو مجھے بھی تکلیف ہوگا دیکھیں اب انہوں نے کہا تھا انجانہ جی کچھ دیر پہلے کہ ہاں ہو گیا ہو گیا زلفیقار جی ہو گیا ہو گیا آپ نے کہا ٹوپی صرف جمعہ کے جن پہنتے تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کسی مولانا کو پوچھئے اور بزارہ انکوائر کرلی کہ ٹوپی اصل کیا ہے ٹوپی سنت ہے فرض ہے کب پہننا چیئے کیوں پہننا چیئے پہننا چیئے نہیں پہننا چیئے آپ کو سب چیز کی جانکاری مل جائے گی بات نمبر تو انجانہ جی اب انہوں نے کہا کہ اویسی یہ بول دے وہ بول دے اب چناؤوی مددے اب ان کو پوچھ کے تو نہیں کریں گے آپ یہ امیت شاہ چلو بول دے موڈی جی بول دے کہ جو بھی شراب پیتا ہے جو آگلدہ ہے دو نمبر ہولا ہے ہم کو ووٹ نہیں دے میں سمجھتا ہوں دو پرسنٹ بھی ووٹ نہیں ملے گے شاید میرا انومان یہ ہوگا بات نمبر تین یہ کہ امیت شاہ جی نے کہا کہ اویسی جی کتنے ہندووں کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں یہ تو بتائیے میں کہوں گا پلیز اب ایک بار میرے ساتھ تیلنگنا چلیے کہیں بھی میرے ساتھ چلیے جب میرے ساتھ حسد اویسی صابر ہے آپ کو جان کر کی نہیں مان لیجی انجانہ جی کافی ہمارے ہندو بھائی بین تمام لوگ آ کر ان کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں سیلفی نکالتے ہیں اگر میں کچھ بڑے لیڈروں کا نام بول دوں تو آپ کے سامنے رکھئے اب راجبر جی تو مسلمان نہیں ہے یوپی کے وہ نکالتے ہیں ست سب کے ساتھ میں فوٹو اب بی ٹی پی پارٹی کے چھوٹو میں وساوہ جو ہے گجرات مجید کے ساتھ ہمارا الائنس ہے ان کے ساتھ فوٹو نکالا ہے آپ ہمارے ساتھ جو ٹامیل ناڈیو گندر ٹی ٹی دینہ کرن ساپ ہے ان کے ساتھ وہ بھی فوٹو نکالا ہے تو سب لوگ فوٹو نکال دے تو امید شاہ جی نے کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ دیا میں تو اچم بیت میں اوپ تک سوچ رہا ہوں کبھی ذرا انکوائری بھی کر لیجی سامبیت پاترہ جی شاہ ساتھ ساتھ کیوں کہیے کبھی انکوائری کر لیجی کہ امید شاہ پتائیے کتنے مسلمان ہوگا آپ ڈکٹ دیتے ہو پھر آپ بولتے ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ارے پلیس اپوکریسی بند کرو میں شانتی سے بولنوں گا یہ چاہیے پلے شانت ہو جائیں پھر دیکھئے انجنہ جی اس پورے چناؤں میں آپ دیکھیں گے تیس پرتیشت تیس پرتیشت تیس پرتیشت گھونج ہر جگہ سنائی دے لی تیس پرتیشت تیس پرتیشت ان کے من میں تیس ہے تب ہی یہ کر رہے تیس تیس ہے یاد رکھیے ایک ٹی ایم سی کا نیتہ کہتا ہے ہم تیس پرتیشت ہی کھٹے ہو جائیں گے تو چار پاکستان بنا دیں گے اووے سی جی تیس پرتیشت تیس پرتیشت ممتہ جی تو کہہ رہی ہے کہ ایک بھی اس تیس پرتیشت سے الگ مت ہونا سا بھی کھٹے ہو کر ووٹ کر دینا انجنہ جی اگر میں کہہ رہا ہوں آج کہ ہم تو خیر اس ڈیویزن میں وشواس نہیں رکھتے ہیں اگر یہ تیس پرتیشت تیس پرتیشت اکھٹا ہو جائے گا تو ستر پرتیشت اکھٹا نہیں ہو سکتا ہے کیا اگر ہم آج کہہ دے کہ ستر پرتیشت اکھٹا ہو جائے گا تمہوں کا الگ الگ مت ہونا ستر پرتیشت اکھٹے ہو کر ایک جگہ ووٹ کرنا تو کیا ہوگا ہاہکار مت جائے گا یونائٹیڈ نیشن چلے جائیں گے یہ اووے سی جی اور راہول گاندی دونوں مل کر راہول گاندی اووے سی جی کی کندے پر بیٹھ جائیں گے اور دونوں مل کر چلے جائیں گے یونائٹیڈ نیشن میں دیکھو اس دیش میں ڈیموکرسی نہیں ہے واہ آپ کرے تو بلکل صحیح تیس پرتیشت ہم کرے تو سب خراب ہو جائے کمال کی بات ہے ایک فوٹو یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے انجنا جی کیا چوری کر لیے ایک مسلمان بھائی سے بات کر لیا کان میں بات ہو گئی کیا بات ہوئی وہ بھی پتا چل گیا ہم کاغج نہیں دکھائیں گے ارے مت دکھائیے بھائی یہ سارے لوگ جو کہتے کاغج نہیں دکھائیں گے یہ بیریسٹر ہیں یہ جب لندن پڑھنے گئے تھے وہاں لائن میں لگے رہتے ہیں امریکہ میں دیکھنا ہے لائن میں کھڑے ہو کہ سارے کاغج دکھائیں گے نہیں دکھانا جدہ وہاں جا کے بولنا ہم کاغج نہیں دکھائیں گے پھر کیا ہوتا ہے دیکھنا دیکھنا جدہ کیا ہوتا ہے دوسری بات ہم یہاں پر ٹرپل طلاق کا کانون نہیں مانیں گے میں کہہ رجیو دتا جی سے پوچھنا چاہتا ہو رجیو دتا جی کیوں ٹی ایم سی بھی ٹرپل طلاق کا کانون مانے گی یا نہیں مانے گی یا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مسلم مہیلائیں ڈیار اوبجیکٹس آپ ان کو اوبجیکٹس سمجھتے ہو یا آپ ان کے حد کی لڑائی بھی لڑنا چاہتے ہو تیسری چیز ٹوپی مودی جی کب پہنیں گے میں نے بار بار کہا آپ لوگ ٹیکہ کب لگائیں گے جائے سری رام بولنے میں آپ کی گگی بند ہو جاتی ہے اور ٹوپی پہنو ٹوپی پہنو ٹوپی پہنو یہی تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورا ہندوستان ٹوپی پہن لے اور جائے سری رام کا نام و نشان مٹ جائے یہ یہی چاہتے ہیں کہ پورا ہندوستان ٹوپی پہن لے اور جائے سری رام کا نام و نشان مٹ جائے آج پریشان ہے کیونکہ بنگال میں لوگ جائے سری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ کیسی بات ہو گئی ہندوستان سے کیا کہا آپ نے سارے انڈین ٹوپی پہن لے سمبیت جی نموشتنا مجھے اور ریجو جی آپ نے ٹوپی نہیں پہنا ہے مامتا جیدھی ناراج ہو جائیں گی جلدی پہن لیجیے جلدی پہنی جی کو پی آنچانا جی میں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فوٹو لیا گیا ہے یہ شیخ مودی جی اسواری نریندر مودی جی ایک پریاستہ بھاج کو اور خود کو دکھانے کا کہ وہ در میرے پیش ہے سب کو پتا چل گیا کہ اس فوٹو کے بیچھے اصلی کارت کیا ہے پڑ میں اور ٹوپی پہنے کیا بات جو سمدی جی کر رہے تھے میں ان کو اتنا کہہ رہا ہوں سات سال سے یہ دیش کی جنتہ ہی ٹوپی پہنے ہوئی ہے جب سے آپ کو جملہ بابا نے کہا آپ اندرہ لاکھ دیں گے تب سے تو یہ نیا باقی ہم لوگ پر اس ٹوپی پہنے کی گھومنے ہیں سات سال سے یہ دیش میں جب سے آپ کی سرکاریں آئیے اور دوسری بات میں آج ایک بڑا بات کہنا چاہتا ہوں آنچانا جی یہ جو شب دھنا دھرم یہ دھرم بہت بڑا مدہ بن گیا اس دیش میں ہر راجنی کی اور ہمارے لیے دھرم ایک آستہ کا بشہ ہے ہمارا ایک سلوگان ہے دھرمو جاڑ 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 اچھو چھو بات مطلب دھرم ہمارا نیجی بات ہے بات جو فیسٹیوٹیز ہیں جو اچھا بہت مل بات کے کرتے ہیں ٹھیک ہے ممتا جی کو آپ نے نہیں پتایا کیا جو منج پر کلما اور چندی پات کر رہی ہیں تو ایک ساتھ کرتے ہیں نا یہی تو دکت ہے سب کو ایک ساتھ کرتے ہیں ہمارے لیے دھرم ہمارے لیے دھرم دھرم ہمارے لیے دھرم ختم ہو جائے گی اور اگر انسانیہ جیتی ہے تو ہر دھرم کا سمبیتی ہوگا سمبیتی ہوگا دھرم نرپیکش دیکھنے کی کوشش ہے کیا اس پوٹو کے ساتھ دیکھیں یہ کھیلا شیش سنڈروم ہے اور کچھ نہیں ہے کھیلا شیش سنڈروم مطلب ابھی گوتر بھی بتا رہی تھی ممتا جی پہلے تو نماز پڑ رہی تھی فوٹو آپ چل رہا تھا اس کے بعد اچانک چندی پاتھ شروع ہو گیا پھر یہ شروع ہو گیا کہ دیکھو میں تو کوئی سادھارن ہندو نہیں ہوں میں برامن ہوں اور میں شانڈلی گوتر کی ہوں تو یہ سب نیجی ویپار تھا جیسے یہ بتا رہے ہیں تو گھر میں بتاتی پھر کیوں بتا رہی تھی سر اپنی پارٹی کا بتائیے نا دھرم نرپیکش دیکھنے کی کوشش ہے کیا نہیں نہیں ہم دیکھیں انجنا جی میں بلکل اچھے سبتوں میں کہہ دیتا ہوں اور پورا ہندوستان آج اس چینل میں جان لے ہم کبھی بھی ہم اپولوجیٹک نہیں ہیں ہم اپولوجیٹک نہیں ہیں جیشی رام کہنے میں ہم گرم کے ساتھ جیشی رام کہتے ہیں اور ہم گرم کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہندوستان اور بلکل سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ہمارا نعرہ ہے ہم کسی کے لیے بھی تشتی کرن نہیں کرتے ہیں اور جسٹس فر آل میں بھی شواس رکھتے ہیں اور گرم سے میں کہتا ہوں میں ہندو ہوں اس میں کسی پرکار سے شرمانی کی عوشتہ نہیں ہے دیکھیں گے آج